اس لیکچر کے اندر ہم آئیکنس کو ایڈ کریں گے اپنی ویب سائٹ کے اندر میں نے آئیکنس کو ایڈ کر کے رکھا ہوا ہے اب میں آن ورڈ سی ایس ایس خود ٹائپ نہیں کروں میں لیکچر کے اندر میں اس کو ایڈ کر کے رکھ لوں گا کیونکہ اب آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں اب آپ کو صرف سمجھانا ہے میں نے کیسے ہم لکھتے ہیں سی ایس ایس کا فائل میں کیسے ایڈ کرتے ہیں سی ایس ایس کو اور ساری چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہوئی ہیں کوئی نئی چیز ہوگی تو ساہ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا مگر آپ صرف میں کر کے رکھوں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا مگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور بار بار کرنی ہے جب تک آپ کو چیزیں یہ یاد نہیں ہو جاتی کیونکہ یہی چیزیں تھی جو ایڈ ہیں مگر جو ساہ ساتھ نہیں سی ایس ایس آتی رہ گی وہ میں آپ کو ساہ ساتھ بتاتا جاؤں گا مگر آپ نے پیکٹس آپ بہت زیادہ کرنی ہے اس کی تاکہ آپ اس کورس کے انڈ میں آپ کو بالکل ایش ٹی ایمل اور سی ایس ایس اچھے طریقے سے آتا ہوں ٹھیک ہے دو طریقے ہیں آپ کے آئیکنز ایٹ کرنے کے ایک تو یہ ہے کہ آپ آئیکنز خود بنا لیں فوٹو شاپ یا لیسٹیٹر کے اندر آپ خود اس کو ڈیزائن کرنے ہیں اگر آپ کو لیسٹیٹر اور فوٹو شاپ آتا ہے اگر آپ کو نہیں آتا آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویب سائٹ کے اوپر فوٹو شاپ اور لیسٹیٹر کے بہت ڈیٹیل میں کورس ہے اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ خود دیزائن نہیں کرنا چاہتے آپ بنے بنائے لینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے میں نے ایک پہلے آپ کو ایک طریقہ بتا دوں جو ہم نے میں نے خود دیزائن کیا ہوا اس کی ایمیج آئیکنز بنائے ہیں جیسے آپ کو یہ تین آئیکنز نظر آ رہے ہیں اس کی میں نے ایمیج بنای ہوئی گیا ہے مگر میں نے اس کو کس طرح سے ایڈ کر آیا ہے ویب سائٹ کے وہی طریقہ ہمارا ایمیج کا ٹیک کے اندر میں نے پاتھ دے دیا اور کان پہ رکھا ہے اس کو ایمیج کے فولڈر کے اندر یہ تینوں آئیکنز پڑے ہیں میرے ٹھیک ہے اور ہم نے کارڈ ون کے اندر جو ہماری کارڈ ون کی ٹیو ہے اس کے اندر ہم نے ایمیج کا ٹیک ٹاوپ پہ لگایا اور اسکے اندر ہم نے یہ آئیکنز پہلا ایڈ کروایا پھر اسی طرح یہ ہمارا کارڈ 2 ہے اور اس کی اندر میں نے ایمیج کو ایڈ کرویا اسی طرح ہمارا یہ کارڈ 3ouse ہے اس کے اندر میں نے ایمیج کو ایڈ کروایا اور الٹیک کے اندر میں نے کہہ رکھا ہے جو تیسرا ہے ہمارا call for advice آئیکن اور service آئیکن اسی طرح جو اس سے related آپ نے بتا دینا الٹیک کے اندر کے یہ کس سے related آپ کے ایمیج ہے ایک طریقہ یہ ہے آپ کا دوسرا طریقہ ہمارا کیا ہے کہ اگر میں Chrome میں جاؤں اور میں یہاں پر ایک ویب سائٹ ہے ہمارے پاس فونٹ آسم کی فونٹ آسم کی ویب سائٹ ہے اس کو اگر آپ اوپن کریں میں اگر گوگل میں جا کے آپ کو دکھا دوں گے کیسے ہم کریں گے اوپن گوگل میں میں اس لکھوں گا فونٹ آسم اس پہ یہ ہمارے پاس فونٹ آسم آگئی اور اس پہ میں کلک کروں گا تو میرے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ نے اس میں سے جو ہے وہ یہ آئیکنز ہمیں مل جاتے ہیں ہم سرچ کر اس میں سرچ کر کے جو ہمیں آئیکنز چاہیے ہوتا ہے ہم اس کو یوز کر لیے ہیں یہ ساری ویب سائٹ ہے فونٹ آسم کی بہت بہترین ویب سائٹ ہے آئیکنز کے لیے اس کو ہم کیا کریں گے کہ یہ سٹارٹ فارس فری ہے پھر گیٹ مور وید پو ہوئی ہے اگر آپ نے پیسے دے گئے اگر چاہتے ہیں کہ جو آئیکنز آپ جو پو وید پیسے آپ کو پی کر کے جو اکاؤنٹ کا آپ بائے کریں گے وہ آپ کو دیں گے وہ کچھ آئیکنز ہوتے ہیں جو آپ کو فری میں نہیں ملتے تو آپ کو پی کرنا پڑے گا اس کے لیے سٹارٹ فار فری کرتے ہیں ہم اس کو سٹارٹ فار فری آپ کریں گے تو آپ کا کیا ہوگا کہ کچھ آئیکنز آپ اگر سرچ کریں یہاں پر یہاں پر اور لکھتا ہوں فار ایکزمپل میں لکھتا ہوں بائیک سے ریلیٹڈ میں آئیکنز کرتا ہوں اس پہ کلک کروں گا تو آپ کو یہاں پر شو کرے گا بائیک سے ریلیٹڈ آئیکن میرے تھوڑا سا نیٹ سلو ہے یہ دیکھیں بائیک میں نے لکھا بائیک کے آئیکن مجھے شو کر رہا ہے یہ والا جو بلیک میں ہے یہ فری ورین ہے اور یہ جو ہائیڈ ہوئے ہیں یہ سارے پو ورین ہیں آپ کو یہ پیسے دیں گے ان کو تو یہ آپ کو دیں گے ایکٹیویٹ ہوں گے otherwise دیکھیں وہ لکھا رہا ہے اس کے پر کچھ بھی نہیں لکھا رہا ہے تو آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ نہیں بلکہ آپ اس پہ کلک کریں گے اور کلک کر کے یہ آپ کو نیکس پیج پہ لے جائے گا اور آپ کو آئیکن شو کرے گا تھوڑا سا ٹائم میرا لے رہا ہے اب یہ دیکھیں آئیکن میرے پاس آگے اب اس کو اپنی ویب سیٹ میں ڈالنے کا طریقہ کیا ہے ایک تو اس کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ get the alpha پہ کلک کریں گے آپ اور نیچے آپ کے پاس یہ آ رہا ہے for web pro for web اور free for web ٹھیک ہے free for web پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو file ایک ڈاؤنلوڈ کر کے دے گا ہم file free for web پہ کلک کریں گے تو یہ ماری یہ دیکھیں نیچے file ڈاؤنلوڈ ہوگی ہے اس file کو اگر آپ open کریں میں اس کو open کرتا ہوں یہ zip file ہوگی آپ کو اس کو پہلے accept کرنا ہوگا ہے windows ورین جو windows use کرتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے ونرار اور یہاں پر میرے پاس ہے میرے پاس ونرار ہے پر یہ zip اس کا mac ہے اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں میں facebook پہ آپ مجھے بتا دیں جیسے اس کو چاہیے ہوگا میں اس کو اس کا دے دوں گا setup جو mac users ہیں اور جو windows users ان کو easy لیے کیونکہ mac کے لیے چھوڑا مشغل ہوتا ہے ملنا اور windows use کے لیے تو easy available ہے گوگل میں جا کے winrar لکھیں گے میں آپ بتا بھی دیتا ہوں winrar software winrar download ونرار download پہ کلک کریں گے تو یہ ونرار software ہے اس کو use کریں گے accept file unzip کرنے کے لیے تو اگر میں اس کو جو ہم نے file open کی اس کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کے پاس صرف دو file آپ نے لینی ہے css کے اندر all.min.css کی آپ نے file چاہیے ہوگی اور js میں کے اندر javascript کے folder js کا مطلب javascript کے folder کے اندر all.min.jss ہے آپ نے یہ اٹھانی ہے یہ دو file آپ نے لینی ہے یہ file آپ نے file ڈالنی ہے جو میں آپ css folder کے اندر پڑی ہوگی یہ css folder کے اندر all.min.css پڑی ہوگی یہ css file کنر ڈالنی اور نیچے آپ نے ایک اور folder بنانا ہے جہاں پر آپ نے second website جو اندر جہاں بھی css folder بنائے تو وہاں پر folder بنانا js javascript کہتے ہیں js short version اس میں all.min.js ڈالنی ہے آپ نے دیکھیں اس کے اندر پڑی ہے all.min.jss میں آپ description میں پوری website جو ہم بنا رہی ہیں میں دیکھوں آپ کو ساری files موجود ہیں جو icon میں use کر رہاں وہ سارے موجود ہیں images میں موجود ہیں یہ ساری files بھی موجود ہوں گی آپ وہ سے لے سکتے ہیں پر یہ میں نے آپ کو سمجھ انا تھا کہ اگر آپ خود use کریں گے تو کیسے کریں گے اس کے ریس ریس روٹ سی نیچے نیچے کرنا آپ نے اس کو یہ پر add کریں گے اس کے پاس script tag ہوتا ہے جو javascript کی files ہوتی ہیں اس کو ہم link کرواتے ہیں website کے اندر جو css کی file ہوتی ہے link سے ہوتی ہے اور javascript کی file ہوتی ہے اس tag script کے پاس source جیسے ہم image add کرتے source دیتے ہیں file پاپ دیا میں js کے folder کے پڑھا ہو ہے all document dot js اور یہ closing tag ہے script close کر دینا یہ closing tag ہے ٹھیک ے جیسے file بھی include ہوگی css کی file بھی include ہوگی آپ کیا کریں گے میں card one کے جاتا ہوں یہ image والا code ہے اس کو comment کر دیتا ہوں اس کو میں comment کر دیا اور جو comment کر دیتا ہوں اور اس کو active کر دیتا اس کو comment کر دیتا ہوں کیونکہ image کا تو ہمیں سمجھ آگیا کہ کیسے add کرنا ہے اب ہم نے icon کو دیکھنے اور یہ code icon کا comment is کھا رہتا ہوں دیکھیں icon code کیا ہوتا ہے کہ اب آپ جائیں اگر تو یہ میں نے جو bike search کیا تھا یہ phone ہے چلیں اسی کو دیکھ لیتے ہے یہ setting icon ہے اس کے اندر جب آپ open کریں گے setting icon کیسے آئے گا cop کے نام سے سرچ کریں گے تو settings کی option آجاتی icons آجات ہیں میں نے search کیا اور net آج بہت slow چل رہا اس کو یہ icon آگے جو black میں وہ free ہیں صرف اس پہ کلک کریں میں نے اس پہ کلک کیا یہ میرے پاس icon آگیا اور یہ آپ کو اوپر tag نظر آ رہا itad اس کو itad کہتے ہیں اس پہ کلک کریں گے تو یہ copy ہو گیا دیکھیں کیا css لکھی یہ class لکھی ہم نے یہ class جو ہے یہ میں نے خود ڈالی یہ بیچ میں یہ نہیں تھی اس کے بیچ میں دیکھیں آپ کو سکسٹین پیگزل سکسٹین پیگزل کے سائز کے ہیں اب میں اس کو بڑا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ڈیزائن کے اوپر جو سائز ہے وہ بڑا آئیکن کا تو آئیکن تو سیم نہیں ہیں میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں ہوں واپس image کی آئیکن کو آئیکن آئیکن کی کلاس میں یہاں بنائی اور فون سائز کیا دیا اس کو 70 پکسل اب میں یہ جا کے لگاتا ہوں کلاس یہاں پر سپیس دے کے اگر آپ ایک سے زیادہ کلاس یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سپیس دینی ہے دیکھیں اس میں کتنی کلاس یوز رہی ہیں پھر ف موٹر سائیکل پھر تیسری ہماری آجائے سپیس دے کے آئیکن کی آئیکن کھ آگے کوپی اور یہاں پیسٹ اور سارے جو تین ٹیج ہیں ہمارے تین کارڈ کے اندر ٹیج ہمارے لگے ہیں اس کو کلاس دیں گے اور اس کو فرش کرتے ہیں یہ دیکھیں آئیکن پھر آئیکن سے لگا دی ہیں اب دوسرے چیز کیا کرنی ہے کہ اگر آپ دیزائن دیکھیں تو سپیس اس میں تھوڑی کم ہے اور آئیکن کو اوپر ٹاپ سے پھوڑی پیڈنگ دے دیتے ہیں اس کو دینے کے لیے ہم کیا کریں گے پیڈنگ ٹاپ کر دیں گے پیڈنگ ٹاپ ہم لکھ تھوڑا فاصلہ ہے اوپر سے پیڈنگ ہے نیچے پیڈنگ اور ہمارا ڈیزائن دیکھیں اوپر سے ہمارے ایک 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 پیڈنگ بلگی ہے اور ایک پیڈنگ کے در میں ہم بھی پیڈنگ ہوگی اور پیرا گراف ٹیکس تھوڑا اور چھوٹا کر دیتے ہیں پیرا گراف ٹیکس ہمارا فونٹ فونٹ سائز کر دیں اس کا فونٹ سائز ہم اس کا ٹوال پیگزل کر دیتے ہیں ٹوال پیگزل ہو گیا آپ اگر ڈیزائن دیکھیں تو پاپر ہمارا ڈیزائن ایک خوبصورت سب بن گیا جیسا ہمیں چاہیے تھا آج کے لیکچر میں ملتے ہیں آپ سے نیکس لیکچر میں تب تک کے